یوکرین یدھ کے بیچ روس کی کئی مہلاؤں نے اپنے قیمتی ہینڈ بیک پر کینچی چلا دی یہ بیک فرانس کی مشہور کمپنی شنیل کے ہیں جس نے پوتن کو یوکرین یدھ کے لیے ذمہ دار ٹھہرائیا اور روسی لوگوں کو اپنی چیزیں بیچنی بند کر دی اور اب اسی کے بعد روس میں اس فیشن کمپنی سے بدلہ لینا شروع کر دیا گیا اس کا ذمہ سمحالہ روس کے کلاکاروں اور دوسری ہستیوں نے انہوں نے فرانس کی کمپنی شنیل کے کئی ہینڈ بیک پر اپنا غصہ اتارا اس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں ایک روسی موڈل اپنا خوبصورت ہینڈ بیک دکھاتی نظر آئی اس کے بعد اس نے ایک بڑی کینچی اٹھائی اور اس سے بیک کے دو ٹکڑے کر دی اسی طرح ایک اور ویڈیو میں ایک مہلہ اپنے ہاتھوں میں کینچی اور اس فیشن کمپنی کا ہینڈ بیک پکڑے دکھیں اس کے بعد انہوں نے بھی کینچی سے بیک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی بتایا گیا کہ ان بیک کی قیمت لاکھوں میں ہے لیکن مہنگے بیک پر کینچی پھراتے وقت ان مہلہوں کے ہاتھ ذرا بھی نہیں کامپے اور ایسا کر انہوں سبھی نے یہی دکھانے کی کوشش کی کہ وہ یوکرین معاملے میں پتن کے ساتھ ہیں ادھر یورپ کے دیش لیتھوینیا میں روس کے دوتاواز کے باہر موجود ایک جھیل کے پانی میں لال رنگ ملا دیا گیا جس کے بعد وہ خون کی جھیل کی طرح نظر آئی ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ یوکرین کے بوچہ میں ہوئے نرسنہار کا ویروت کیا جا سکے جس کے لیے پتن کے سینکوں کو ذمہ دار ٹھہرائے گیا اور ویروت درچ کرانے کے لیے لیتھوینیا کی راجدھانی ویلنیس میں روسی دوتاواز کے باہر موجود جھیل میں لال رنگ ملا گیا جس کے بعد اس کا پانی خون کی طرح دکھائی دیا اسی پانی میں لیتھوینیا کی طرف سے اولیمپک کھیلوں میں حصہ لے چکی تیراک روتا میوٹکے تیرتی نظر آئی جنہوں نے دوہزار بارہ کے لندن اولیمپک کھیلوں میں گولڈ میڈل جیتا تھا روتا میوٹکے نے لال رنگ کی اس جھیل کو تیر کر پار کیا روس کے خلاف اس انوکھے پردرشن کے ساتھ ہی لیتھوینیا کی سرکار نے اس جنگ میں یوکرین کی لوگوں کا سمرتن کیا